جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے آج بھی اڈیالا جیل میں خان صاحب کے کئی ٹرائل ہو رہے تھے اور ہم بھی صبح سے آئے ہوئے ہیں آج دو عدالتیں لگیں ہوئی تھی دو مختلف جگہوں پہ عدالتیں لگیں ہوئی تھی آج ہم نے اپنے آنکھوں سے انصاب کا قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے ایک کے بجائے دو مختلف جگہوں پہ عدالتیں لگ گئی ایک عدالت اکاؤنٹیبلیٹی کوٹ کی لگی تھی جس میں کراس اگزامنیشن ہو رہا تھا جس میں خان صاحب موجود تھے اور اس وقت ایڈا سیم ٹائم سائپر ٹرائل کے لیے ایک الکسی جگہ میں جج صاحب نے عدالت لگائی اور وہاں بھی یہ آرڈر کر لیا کہ خان صاحب کو یہاں پروڈیوز کیا جائے عدالت سے درخواست کی گئی کہ وہ دوسرے کوٹ میں موجود ہیں اس کے باوجود پروسیڈنگ کنٹینیو ہوتی گئی نیب کے کیس میں ریکویسٹ کے باوجود کہ ایک مکہ پراہم کیا جائے تاکہ ہم کراس اگزامنیشن کرے گواہوں پہ لیکن جج صاحب نے کراس اگزامنیشن کا رائٹ سٹرک اپ کیا ہے اب کل کی کیا پروسیڈنگز ہوگی وہ ابھی ریٹن ارڈر آئے گا تو ہمیں معلوم ہو جائے گا اسی طرح آج سائپر کے کیس میں جج صاحب جو اس کیس کے لئے سپیشل اپوائنٹ ہوئے ہوئے ہیں اسی طرح پراسیکیوٹر جو سپیشل اپوائنٹ ہوئے ہوئے ہیں اسی کی طرح خان صاحب کے لئے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے لئے جج صاحب نے بھی اپنے طرف سے ڈیفنس کاؤنسل سٹیٹ ایکسپنس سے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں باوجود اس کے کہ ڈیفنس کاؤنسل آج موجود تھے اور ان کی موجودی میں کراس اگزامنیشن ہونا تھا کیونکہ یہ ایک ایک اکیوزٹ کا اپنا آئینی حق ہے آرٹیکل ٹھینے کا کہ اس کا دفاع وہ وکیل کرے جس پہ اس کا اعتماد ہو اور جو اس کا چوس کردہ ہو اس کے باوجود جج صاحب نے کہا میں آرڈر پاس کر چکا ہوں خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے جرہ وہ وکلا کریں گے جو جج صاحب نے اپوائنٹ کیے تھے اور وہ دونوں وکلا نہ تو ان کی ایکسپرٹیز ہے اس لائن میں نہیں ان کے پاس کمپلیٹ فائل موجود تھی نہیں ان کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ نو وٹنسز پہ وہ کراس اگزامنیشن کر سکے اور نہیں خان صاحب نے یا شاہ محمود قریشی صاحب نے ان وکلا پہ ٹرسٹ کیا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ وکلا صاحبان آرڈی پراسیکیوشن آور سٹیٹ کے سرکاری وکیل تھے اس قسم کا طریقہ کار آئین اور قانون میں کیا یہ تو پنچائیت اور عام عام کامنسز میں بھی کبھی نہیں ہوتا جس طریقے سے ٹرائل شروع ہوا اور جس طریقے سے نو گوال آئے گئے اور ایک کی طرف سے دو تین کوسچن کیے گئے اور پھر کہا گیا کہ باقی آپ ایڈاپٹ کر لیں اسی طریقے سے آج ساڑھے چار بجے انہوں نے کراس اگزامنیشن شروع کر کے آٹھ بجے سے پہلے پہلے انہوں نے پروسیڈنگ کنکلوڈ کر لی اور آپ ٹن ترٹی ہے جس صاحب ابھی بھی کوٹ میں بیٹے ہیں اپنے ریٹائرنگ روم میں موجود ہے ہم ابھی باہر نکلے ہیں اور جس صاحب تری فورٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ لکھوا رہے ہیں چتی سوالات پہ شاید مبنی ایک تری فورٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ کمپلیٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے پروسیڈیوشن کا ایویڈنس کنکلوڈ کر لیا ایویڈنس تری فورٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ کے بعد کلوزنگ ارگومنٹس اور ججمنٹ ہو کی ہم ایسے ٹرائل کے شدید الفاظ سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں یہ عین کی خلاپ ورزی ہے یہ قانون کی خلاپ ورزی ہے اسپیشلی ایسے ٹرائل میں اور ایسے جرائم میں جس میں ڈیت سنٹنس ہو سکتی ہے دو مرتبہ اسلامباد ہائی کوٹ نے اس کو کواش کرتے ہوئے اس کو سٹرک ڈائرکشن کے ساتھ بیجائے لیکن جج صاحبان کو اپنے طرف سے کوئی جلدی ہے اس کیس میں اور جلدی جس بھی تناظر میں ایک مرتبہ پھر ہم عدلیہ سے بسد احترام مخاطبے اور درخواست کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اسلامباد ہائی کوٹ کے چیپ جسٹس سے درخواست ہے کہ آرٹیکل ٹو زیرو ٹری کے مطابق سپریم کورٹ سے درخواست ہے کہ سو موٹو کے ذریعے اس کا تدارک کیا جائے ایسے سیریس کیسز میں آپ دی منیمم بیر منیمم سٹینڈر آف دی فیرنس جو ہے وہ اب ہولڈ رکھے وہ ایک سابق وزیرازم ہے ایک سب سے پپولر پولٹیکل پارٹی کا دنیا کا مقبول تھرین لیڈر ہے جس کا نام ہے امران احمد خان صاحب نیازی جو لوگ اس کے نام پہ ٹاکیر آ رہے ہیں جو لوگ ان کو مٹا رہے ہیں اللہ اپنے رحم کرم کے ساتھ عوام کے تعاون کے ساتھ اس کو مٹھانے نہیں دے گا لیکن ہم عدلیہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی عینی ذمہ داری ہے آپ کی عینی ذمہ داری ہے کہ آپ کے ججز صاحبان بھی ٹرائل کو عینی تقاضے پورے کرتے ہوئے چلائے میں نے اس آج جو پروسیڈنگ دیکھی ہے یہ تو شخانہ کا ایک نیا ورشن ہے اس سے بھی آگے جا رہا ہے اس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں ہم حق محفوظ رکھتے ہیں ہم صویرے انشاءاللہ اسلامباد ہائی کورٹ بھی اس کے خلاف جائیں گے لیکن ابھی سے میری چیف جسٹس صاحب سے درخواست ہے کہ آپ کے پاس سامنے اگر ہماری درخواست آ جائے تو کائنلی سیم ڈے کے لیے اس کو منتخب کر لے سنیں آپ اوپن ہارٹ سے سن لے ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ امین انصاب دلائیں گے لیکن انصاب کے لیے ہم کہاں جائیں عدلیہ کے پاس نہ جائے تو کہاں جائیں یہ بھی ہمارا ایک آئینی حق ہے ہم عدلیہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اس کا تدارک کیا جائے پہلے سے کہ یہ بہت لیٹ ہو آج آپ سے میں کوئی سیاسی گپتگو کرنا چاہ رہا تھا لیکن حالات کچھ ایسے ہیں کہ سیاسی گپتگو کے لیے پھر کی وقت سئی لیکن آج اتنے ہی کافی تھا کیونکہ آئینی تقاضی پورے نہ کرتے ہوئے اگر آپ کسی کا ٹرائل چلائیں گے تو اس سے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جرم کی کوئی نہیں ہو سکتا آج کے لیے اتنا کافی آنلس آپ کا کوئی کوسٹنز ہو جوشی صاحب اہم تریم گواہ ہے آزم خان صاحب آج ایراد خان انسانی مورد کے دیفنس کونسل کے ہوتے ہوئے ان کا بیان جو ہے وہ سٹیکٹ کی طرف سے جو دیفنس کونسل دیا گیا ان کی طرف سے نہیں آگئے نہیں دیکھیں پہلے جو وہ اب ہولڈ رکھے وہ ایک سابق وزیرازم ہے ایک سب سے پپولر پولٹیکل پارٹی کا دنیا کا مقبول ترین لیڈر ہے جس کا نام ہے امران احمد خان صاحب نیازی جو لوگ اس کے نام پہ ٹاکیر آ رہے ہیں جو لوگ ان کو مٹھا رہے ہیں اللہ اپنے رحم کرم کے ساتھ عوام کے تعاون کے ساتھ اس کو مٹھانے نہیں دے گا لیکن ہم عدلیہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی عینی ذمہ داری ہے آپ کی عینی ذمہ داری ہے کہ آپ کے ججز صاحبان بھی ٹرائل کو عینی تقاضے پورے کرتے ہوئے چلائیں میں نے اس آج جو پروسیڈنگ دیکھی ہے یہ تو شخانہ کا ایک نیا ورشن ہے اس سے بھی آگے جا رہا ہے اس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں ہم حق محفوظ رکھتے ہیں ہم صویرے انشاءاللہ اسلامباد ہائی کورڈ بھی اس کے خلاف جائیں گے لیکن ابھی سے میری چیف جسٹس صاحب سے درخواست ہے کہ آپ کے پاسامنے اگر ہماری درخواست آ جائے تو کائنلی سیم ڈے کے لیے اس کو منتخب کر لے سنیں آپ اوپن ہارٹ سے سن لے ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ ہمیں انصاب دلائیں گے لیکن انصاب کے لیے ہم کہاں جائیں عدلیہ کے پاس نہ جائے تو کہاں جائیں یہ بھی ہمارا ایک آئینی حق ہے ہم عدلیہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اس کا تدارک کیا جائے پہلے سے کہ یہ بہت لیٹ ہو آج آپ سے میں کوئی سیاسی گپتگو کرنا چاہ رہا تھا لیکن حالات کچھ ایسے ہیں کہ سیاسی گپتگو کے لیے پھر کی وقت سئی لیکن آج اتنے ہی کابی تھا کیونکہ آئینی تقاضی پورے نہ کرتے ہوئے اگر آپ کسی کا ٹرائل چلائیں گے تو اس سے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جرم کی کوئی نہیں ہو سکتا آج کے لیے اتنا کافی آنیل صاحب کا کوئی questions ہو نہیں دیکھیں پہلے جو خان صاحب کی طرف سے شاہ محمود قریشی صاحب سے وقلہ صاحبان آئے ہوئے تھے سکندر ذرکرنین صاحب بھی موجود تھے سبدر سلمان سبدر صاحب بھی آئے ہوئے تھے ان کو جانے نہیں دیا گیا اور ان کا ٹرائل جو چل رہا تھا ان کی کراس اگزامینیشن کمپلیٹ کر دی گئی یہ جس صاحب کے نوٹس میں لایا گیا تھا اور اس کے باوجود جس صاحب نے فرمایا کہ چونکہ میں آرڈر کر چکا ہوں کہ سٹیٹ اپوائنٹڈ کاؤنسل پروسیڈ کرے گا تو اس لیے میں نے ان سے کروایا ہماری گزارش صرف اتنی تھی میں نے بھی جس صاحب سے گزارش بھی یہی کی تھی کہ اگر ڈیفنس کاؤنسل کے اپسنس میں آپ نے کسی اور وکیل کو اپوائنٹ کیا ہے تو چلو کوئی جواز ہوگا آپ نے سوچا لیکن اب جب کہ اپنا گواہ موجود ہے آپ کا گواہ موجود ہے اور ڈیفنس کا اپنا کاؤنسل موجود ہے اور وہ کاؤنسل جس کے پاس ریکارڈ بھی ہے جس نے تیار بھی کیا ہے جس کی ایکسپرٹیز بھی ہے اور وہ کراس اگزامینیشن کر بھی سکتا ہے کنڈکٹ بھی کر سکتا ہے ایک بنیادی حق ہے پھر آپ ان کو اجازت دے لیکن ان سب کے باوجود ہمیں اس حق سے محروم رکھا گیا دیکھیں ایک بات آپ نے اس ٹرائل میں نوٹ کیا ہوا ہوگا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو بھی آپ کا جرم ہے لیکن حق دپا دینا اور ٹرائل کا پروسیڈ کرنا آئینی تقاضوں سے یہ بنیادی حق ہے جو ہمیں مسلسل ریفیوز ہو رہا ہے آپ سب کا شکریہ بیسر صاحب یہ بتائیے گا جیسے آپ کہہ رہے کہ دیکھیں تری فوٹی ٹو کی تری فوٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ جب ریکارڈ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کلوزنگ ارگومنٹس کرتے ہیں اور کلوزنگ ارگومنٹس کے بعد پھر ججمنٹ اناؤنس کی جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے دنوں میں ہوتا ہے دیکھو خان صاحب کا مرال بڑا آئے انہیں جج صاحب کو کہا یہ فکس میچ ہے آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں میں چلتا ہوں مجھے اجازت ہے جج صاحب نے کہا آپ جا سکتے تو اسی طریقے سے وہ چلے گئے تینکیو جی